السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو آنکھوں کی ایک تقریباً کامن بیماری جس کو ایج ریلیٹیڈ نیکلو ڈی جنرشن کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں یہ ایک ڈیزیز ہے جو کہ پچاس سال سے اوپر کے لوگوں کو ہوتی ہے اس میں ہوتا ہی ہے کہ آنکھ کے پردے کا درمیان والا حصہ جو ہے جو ہم نظر کے لیے زیادہ استعمال کرتے ہیں اس میں کمزوری ہو جاتی ہے جس سے آپ کی سنٹرل وین یا درمیان والی نظر جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے شروع شروع میں دھنزارت ہوتی ہے بعد میں اس جگہ کے اوپر ایک ڈارک سپورٹ سا آ سکتا ہے اور سائیڈوں والی نظر جو ہے وہ اسی طرح سے ٹھیک رہتی ہے یعنی اس میں خدا نخواستہ کمپلیٹ بلائننس کا یا نظر پوری جانے کا خطرہ نہیں ہوتا ایک ڈرائی ٹائپ ہوتی ہے ایک ڈرائی ٹائپ ہوتی ہے جو ڈرائی ٹائپ ہے ڈی جنریشن اس میں صرف پردے کے درمیان والے حصے کے سیل جو ہیں وہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتے جاتے ہیں جو ویٹ ٹائپ ہے جو کم لوگوں میں ہوتی ہے اور اس میں پردے کے نیچے کچھ بلڈ بیسل یا خون کی نالیاں نہیں بن جاتی ہیں جو لیک کرتی ہیں وہاں پر پانی کٹھا ہو جاتا ہے اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے اس کیلئے زیادہ لوگ اپنی نظر کی کمزوری کی ویسے آتے ہیں جب وہ اینکہ نمبر چیک کر آتے ہیں اس میں کوئی پرابیم نہیں ہوتی ہوتی ہے وغیرہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی نظر کمزور ہے تو پھر وہ پردے کے ماہر ڈاکٹر جائیں ان سے رجوع کرتے ہیں اس میں ہم آنک کو پتلی کو پھلاتے ہیں پتلی پھلا کے پردے کو خاص قسم کی مشینوں سے چیک کرتے ہیں اس کیلئے کچھ ٹیسٹ بھی کیا جاتے ہیں جس میں انجیوگرافی ہے یا پردے کی سکیننگ ہوتی ہے جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈرائی ٹائپ ہے یا اس میں کوئی لیکیج وغیرہ ہے ڈرائی ٹائپ اور ویٹ ٹائپ کا علاج مختلف ہے ڈرائی ٹائپ میں ایس سچ کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں کی جا سکتی جو سیلز کی کمزوری ہے وہ آہستہ 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 باز کت بڑھتی ہے اس کو روکا جا سکتا ہے یا اس کو کم کیا جا سکتا ہے اور اس کے لئے آپ کو خاص قسم کے آئی کے یا ریٹنا کے وائٹمنٹ ہیں وہ چیزیں استعمال کرنی پڑتی ہے جو ویٹ ٹائپ ہے جس میں لیکیج ہو جاتی ہے اور پردے کے بیچے پانی ہی کٹھا ہو جاتا ہے باز کت بلڈ بھی آ جاتا ہے اس کے لئے خاص قسم کے انجیکشنز ہوتے ہیں جو آنکھ کے اندر لگائے جاتے ہیں یہ کم از کم تین ٹیکیں لگائے جاتے ہیں ہر مہینے کے وقفے کے ساتھ اور پھر ضرورت کے مطابق ان کو کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے یا ان کو پھر کمپلیٹلی جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اس کو بند کیا جا سکتا ہے دونوں ٹریٹمنٹس کا مقصد وہ یہ ہے کہ آپ کی جتنی نظر ہے اس کو بچایا جائے اور جو اس کے اندر بہتری کی گونجائش ہے اس کو میکسیم طور پر استعمال کیا جا سکے بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ یہ چیز نہ ہو لوگوں کو تو اس کے لئے یہ ہے کہ آپ کو اپنی روٹین کی ایکسرسائز لائف سٹائل طور سے چینج کرنا پڑتا ہے آپ برزش بقاعدگی سے کریں اپنا ویٹ کم کریں کولیسٹرول جو ہے وہ آپ کا زیادہ نہیں ہونا چاہئے اور سموکنگ سموکنگ کا کافی زیادہ رسک ہے اگر آپ کرتے ہیں تو اس کو آپ کم کر دیں یا اگر بند کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے واک کریں سبز پتوں والی سبزیاں استعمال کریں اور اگر آپ کو یہ چیز ہے تو اس کے لئے جو ڈاکٹر آپ کو وائٹمنز پر سکائب کریں گے وہ آپ ریگلرلی استعمال کرتے رہیں اگر آپ کی فیملی میں کسی کو ہے والدین میں سے کسی کو ہے یا آپ کے بڑے بہائی بہن میں سے کسی کو ہے تو اس میں باقی لوگوں کو ہونے کا چانس ہوتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں اور کم سے کم مزرے صحت چیزیں جائے ان کا استعمال کریں موسیقی